حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کی وراثت کو دبائے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کو جنت کی میرات سے محروم کر دے گا میں آپ سب سے ایک بھی گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ جس حالت میں ایک اپنے مال کے بارے میں فتوہ لے لیں اگر آج میں مروں گا تو میرے وراثت کا حقدار کون ہوگا اور کس کو کتنا حصہ ملے گا میری بات مان لیجئے گا بہت فائدے میں رہیں گے ورنہ میں عوامی آدمی ہوں میں نے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سامنے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا مار پیٹ ہوتی ہے آپس میں اببہ کی پروپرٹی کی تقسیم کے اوپر اببہ تو چلے گئے دنیا سے اور بعض وقت دو دو شادییں کر کے چلے جاتے ہیں آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ کوئی اپنے سر کے بال کم کرنے کے لیے دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہو آتا جاتا کچھ نہیں ہے دوسری شادی کے خواب نظر آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے دنیا انصاف کیسے ہوگا جب آپ دو شادییں کر لیں گے آپ کی پروپرٹی کیسے ان کے درمیان تقسیم ہوگی کیسے آپ کی دو اولادیں لڑیں گی جھگریں گی آپ اس کے اندر دیکھی جائے گی ہم بس شادی کریں وقت گزاریں قبر میں چلے جائیں اور پھر لڑو مرو لا الہ الا اللہ محمد چلے گئے بجا ارے بھائی آپ نے کیا کیا یہ آپ نے دین سیکھا ان کو سکھایا کوئی وارث خود ہو جائے پھر دوبارہ فتبہ لے لے انشاءاللہ اور یہ اس دھر والوں کو بتا دیں اس کے مطابق تقسیم کرنا انشاءاللہ آپ بہت اچھے رہیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کتنوں کو دیا ہوا ہے کتنوں سے لینا ہے کتنوں کو قرضہ دیا ہوا ہے کتنوں کا دینا ہے کتنی پروپرٹی ہے کیسے تقسیم ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے پہلی چیز تو میں نے دیکھی ہے قریب ترین دوست ہوتے ہیں دوست کا انتقال ہوا اگر اس کا کچھ پیسہ امانتاً رکھا ہوا ہے بتاتے نہیں وارثوں دبالے تھے میں نے قریب رشتداروں کو دیکھا ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ وہ میری بہن تھی اس نے کچھ زیبر میرے پاس رکھوا دیا تھا کہ کسی کو بتانے نہیں رکھ لو اب وہ فوت ہو گئی مفتی صاحب میں نے پہلے تو دیا نہیں وارثوں وہ کافی عرصہ گزر گیا اب اگر میں دوں گی تو وہ کہیں گے تم نے یہ دبا کے رکھ لیا کیا میں اپنی بہن کی طرف سے صدقہ کر دوں ارے بھئی تو پہلے کیوں نہیں دیا ان کو تو یوں ہوتا ہے بعض وقت دبا لیتے ہیں سبھی بہنیں دبا لیتی ہیں اپنے ایک گائری بنائیں اگر آپ مناسب سمجھیں کس کو کتنا دیا ہے کتنا لینا ہے کتنی آپ کی پروپرٹی ہے کتنے بیک انگاؤنٹس ہیں اس میں کتنا آپ کا مال ہے وہ لکھ کر کہیں محفوظ جگہ رکھیں اور جو سب سے قابل اعتماد اس کو گھر میں بتائیں کہ میں مر جاؤں اچانک توییت کر لینا بعض وقت اتنی اچانک موتیں میں نے دیکھی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکوں نے کیسے دمگولیاں مار دی ہیں اب جن سے لینا ہوتا ہے وہ تو دیتے نہیں جن کو دینا ہے نہیں بھی دینا وہ بھی گھر پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تمہارے باپ نے ہم سے پچاسزار روپے لیے تھے کوئی کہتا ہے دو لاکھ لیے تو جھوٹ بولتے ہیں کمبک اور وہ لے جاتے ہیں بعض وقت اور گھر والے پھل جاتے ہیں اس لیے کریں دو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کوئی رشتدار خواہ ہوا ہے تو خدارہ فتوہ لیں اپنے ذہن سے مال تقسیم نہ کریں اس میں میں نے بڑی خرابیاں دیکھی ہیں بعض وقت چلتا ہوا کاروبار ہے آپ والد صاحب کے ساتھ مل گئے تھے کاروبار کو اٹھانے میں یقین آپ کی محنت کا دخل ہے لیکن کاروبار والد کا تھا اب والد کا اچانک انتقال ہوا بیٹا کہتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کاروبار کو اٹھایا میں زیادہ حصہ لوں گا آپ نے معلوم کیا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں کیسے آپ لے لیں گے اببہ کے کاروبار میں آپ نے محنت کیے آپ کو زیادہ حصہ کس کس ملے گا کیا شریعت یہ کہہ رہی ہے تو لائیے اس پر دلیل یاد رکھیں یہ تمام وارثوں کا حق ہے والد کے انتقال کے بعد جتنا منافع ہوتا رہے گا وراست کے حصوں کے مطاوک اس کا نفع سب بہن بھائیوں وغیرہ کے اندر تقسیم ہوتا رہے گا آپ نے کہاں سے حصہ کتاب بنا لیا ایسے اگر والد صاحب کا پلوٹ تھا آپ نے اوپر کی منزل خود بنا لی کہ میں اوپر شفت ہو جاؤں گا بی بی بچوں کو لے کر بنا لی صاحب والد کے انتقال ہوا تو آپ کہتے ہیں یہ اوپر کی تو میری ہے اس کا جتنا پیسہ آئے گا وہ سب میرا ہوگا باقی نیک ہے کہ تم لوگ آپس میں تقسیم کرو گا اس میں سے بھی میرا حصہ نکالو معلوم کیا ہے آپ نے کہ جن بہن بھائیوں کے اور اببہ کے پلوٹ کے اوپر آپ نے اوپر کی منزل بنائی اس کا کتنا حصہ آپ کو ملنا چاہیے اور شرعی مسئلہ کیا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں لے سکتے ہاں اگر وارث راضی ہوگے خود ہی کہیں چلو چلو لے لو الگ بات دیکھ اگر وہ راضی نہیں ہیں تو آپ زیادہ نہیں لے سکتے اگر آپ کہیں جی میرے اس اوپر کے پورشن کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہے تو شرعی لیہا سے کہا جائے گا اس کو توڑو اور اس کا ملبا لے جا کر بیچ لو کوئی پیسہ نہیں ملے گا تمہیں صرف ملبا ملے گا ملبا بیچ ہو جا کے جاؤ شریعت تو سیکھیں ہم میں سے بہت سار ایسے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کروڑ پتی ہیں لیکن پھر بھی کروڑوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں شرم نہیں آتی کہ آپ کو اللہ نے کتنا دیا تھا اس کے باوجود ہرس اور لالچ ختم ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے بھائیوں کا حصہ دبایا ہوا ہے ٹھپیوں اور چچاؤں کا حصہ دبایا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا اگر بنی آدم کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں تو یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور سونے کی وادیاں مجھے مل جائیں نات یا شیطان کیا ہمارے دل و دماغ کو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں ہر جن کوئی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی لیکن جو ابلیس ہے اور جو قرین شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے یہ بلکل پڑھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نیکی کا خیال ذہن میں لاتے ہیں فوراں وسافت سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ہمارے لئے رکھی ہے تو اس کے لئے یقید رکھنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں کہ ان کی کزن ہیں یا شاید کزن ہیں اپنی بیوی کو بہرحال وہ مارتے پیٹتے ہیں اور میکے میں وہ اس لئے نہیں جاتی کہ اس کو میکے میں پرابلم ہے کوئی بیک نہیں ہوگی تو جب وہ مار پیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ بدعائیں دیتی ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ کہ کیا مار پیٹ کا کوئی معقول سبب ہے کیا عورت ہی ستہ ہی لفظ استعمال کرتے ہیں دماغ کی دہی کر دینا تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنا فیڈ اپ کر دیتی ہیں شوہر کو کہ وہ اس طرح کے جاہلانہ اقدامات پر مجبور ہو جاتا ہے اور جب مار پیٹ جاتی ہیں بلکل مظلومہ بن کے بڑے ہی آرام سے اپنا کوئی قصور نہیں بتاتی سارا بلیم کرتی ہیں شوہر کو تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی بچی کو چاہیے کہ اپنا قصور بھی دیکھیں اگر فرض کر لیں کہ ان کا قصور نہیں یہ غلطی بہت معمولی سی کبھی قبار ہو جاتی ہے اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں آپ سے بھی اس پر یہ مار پیٹ کا معاملہ کرتا ہے تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے یہ پچھلے پرگرام میں بھی میں نے سمجھایا تھا جتنے یہ ٹارزن شوہر مجھے سن رہے ہیں جو بعد بعد پہ گھورتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں اپنے رشتہ داروں گھر والوں مہمانوں کے سامنے بیوی کی بیزتی کرتے ہیں عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں لاتے مارتے ہیں دھکے مارتے ہیں جوتے مارتے ہیں اور بعض وقت بیوی کے مرہوم والدین کو گھالیاں بکرے ہوتے ہیں اور اس کو ڈس ہارٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو روحانی عزیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ دور حکومت انقریب ختم ہونے والا ہے انتہائی بے بسی کے ساتھ آپ قبر میں جائیں گے اور میں نے تو بعض وقت یہاں تک دیکھا ہے کہ فالج پڑ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شہر جو پہلے بیوی پر غالب تھا بستر پہ پڑا ہوا ہے گندگی کے اندر اور بیوی کا محتاج ہے کہ یہاں کے صفائیاں کرے تو میں پاک ہو جاؤں میں گندگی سے نجات پا جاؤں اور میں نے ایسی سی بیویاں دیکھیں ہیں کہ شہر نے اتنا ظلم کیا پھر بھی وہ خدمت کر دی ہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ آج تم بیبس ہو کے پڑے ہوئے ہو تو تمہیں احساس ہو رہا ہے اس سے پہلے تم کسی کی بچی کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے اوپر ظلم کر رہے تھے بعض بڑے ٹارزن بنے ہوتے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ کسی باہر طاقتور سے ٹکرا کر دیکھو وہ سامنے کے دو دانت توڑے گا پھر احساس ہوگا کہ کسی کی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی یہ بہادری نہیں ہے آپ لڑیں ذرا کسی بڑے سے جا کر مقابلہ نہیں کیجئے گا ہم ایک بات سمجھا رہا ہوں تو یہاں تو یہ ہے کہ بعض وقت اللہ دکھا دیتا ہے اور جب پتہ نہیں چلتا آدمی مرتا ہے وہ تو پھر دنیا نہیں دیکھ سکتی وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے بری موت سخت عذابات قبر پھر میدانِ معاشر میں یہی بیویاں سامنے کھڑے کی جائیں گی اور وہ اپنا حساب کتاب لیں گی جتنی زیادتی ہوں گی نیکییں لے جائیں گی اور بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں یاد رکھیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ مظلومہ نہ سمجھیں اگر آپ نے زبانے چلائیں ہیں شوہر کوئی دلازاریاں کی ہیں اس کو ڈس ہارٹ کیا ہے آپ کی نیکییں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے اس لئے ہر فریق اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی میں زیادتی کر رہا ہوں تو حساب کتاب آخرت میں دونوں کو ہی دینا ہوگا لیکن میں اس کا شدید مخالف ہوں بیوی چاہے کیسی ہو لیکن یہ مار پیٹ کرنا گالی گلوچ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا اچھا پیار محبت سے کام کریں اپنے گھر کے دروازے کو شریعت کیلئے کھول دیں میرا مشورہ ہے بہت پیارا کام ہوتا ہے کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے علماء کیا فرماتے ہیں اس کے روشنی میں جس کی غلطی ظاہر ہو وہ اپنے غلطی مان کے دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرے کو صحیح کہے ہمارے جھگڑے اس لئے ختم نہیں ہوتے ہم تا حیات اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسرے کو غلط اس لئے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اور غلط کو جانچنے پر اکھنے کا کوئی میار نہیں ہے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ لڑکے کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے اور اس طرح دونوں آپس میں کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم غلط ہو تو یہ ہماری سوچ اور فکر سے صحیح اور غلط کا تائیون نہیں ہوگا یہ شریعت سے ہوتا ہے یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے اس لئے مذہب کو بنیاد بنائیں اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں ہم مذہب سے ہی سب سے زیادہ بیزار ہیں مسلمان ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن اپنی رہنمائی کے لئے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنی عقلوں کو اپنے خاندانی رسم و رواج کو اور جاہل قسم کے لوگوں کی مشاورت کو بنیاد بنایا ہوا ہے اور اس سے ہماری خرابیاں ختم نہیں ہوتی جو شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں اگر آپ نے اپنی بیویوں کو مارا ہے پیٹا ہے بغیر کسی وجہ کے معافی مانگے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اپنے تکبر کو جگہ نہ دے اگر کریں گے تو کل بروزی قیامت جس بیوی سے آج معافی مانگتے ہیں آپ شرما رہے ہیں کل اس کے قدموں میں گرنا پڑے گا اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے لیکن خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے